اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ویڈیو میں ہوشام دیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے کشمیری کباب کری کی ریسپی اس کو میں بیف کے ساتھ میں نے ٹرائے کیا آپ اس کو مرڈرن چکن کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن بیف کے ساتھ کباب ہمیشہ بہت اچھے بنتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آدھا کلو کے قریب بیف لیا آدھا کلو بیف آپ دیکھ لیں بہت ہی فائن کی ہے اس کا میں نے کیمہ بنوایا تھا پہلے کیمہ بنوانے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس کو چاپر میں ڈالا ہے چاپر میں ڈالنے کے بعد اس کی بائنڈنگ جو بہت اچھی سی ہو گیا یہ دیکھیں اس کے اندر چربی بی موجود تھی اس کے اندر تھوڑی سی چربی بی میں نے ڈلوائی تھی چربی بی میں نے ڈلوائی ہے اور اس کے بعد یہ بیف کا کیمہ ہے اور بہت ہی فائن کرنے کے لیے میں نے اس کو چاپٹ میں ایک سے دو دفعہ چلا لیے اور اس کے در مسالے جو جائیں گے سب سے پہلے لال میچ پورڈر اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ لال میچ پورڈر ڈالنے ہیں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالنے ہیں ایک چائے کا چمچ آپ نے ڈرائے جنجر پورڈر ڈالنے ہیں ڈرائے ادرکہ سوکا پورڈر جو ہوتا ہے وہ ڈالنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پورٹر ڈالنا ہے اور ایک چائے کا چمچ آپ نے اس کے اندر صوف کا پورٹر ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ صوف کا پورٹر ڈالنا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اتنی دے تک مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں اچھے سے اس کے اندر مکس اپ ہو جانی چاہیے ہاتھ کا استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل بھی ڈالا تھا ایک کھانے کا چمچ تقریباً میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا تھا میں نے اس کے اندر بائنڈنگ کے لیے کوئی بھی چیز ایٹ نہیں کی تھی لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی لائنز بنی تھی نہ ہی یہ ٹوٹے تھے صرف کیا تھا کہ بیف کے اندر تھوڑی سی چربی تھی اور بائنڈنگ کے لیے میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا تھا کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی چڑبی کا ہی کام کرتا ہے اور آپ کے کباب کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے آپ نے بہت اچھا سا فائن سے کیمہ کروا لیا ہے کیمہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو چوپر میں ڈال کے ایک سے دو دفعہ چلا لیں گے نا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر مسالے مدد مسالے اچھے سے مکس اپ کریں ہاتھ کی مدد سے آپ مسالے اچھے سے مکس اپ کر لیں تو آپ کا کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا پھر میں نے ہاتھ کی مدد سے آپ دیکھیں میں نے کباب بنانے کا طریقہ کیا کہ میں ایک دفعہ ایک ہاتھ میں میں نے اس کو ڈال کے پیس کیا پھر دوسرے ہاتھ میں اس کو اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کباب کبھی بھی ٹوٹا نہیں اور اس کے اندر لائنس نہیں بنتی آپ کی دیکھنا ہے تو کباب بہت زیادہ موٹا میں نہیں رکھا ہے نہیں بہت زیادہ لمبا رکھا ہے بس مناسب سائز کا ہم کباب کو رکھیں گے اس طرح اسی طریقے سے تمام کباب جورموں میں تیار کر لوں گی بہت ہی سمپل بہت ہی اسان سی ریسپی ہے آپ کے اچانک سے گیسٹ آ جائیں یا پھر آپ کے گھر میں اچانک سے گیسٹ آ رہے ہیں یا پھر آپ نے دینر یا لنچ میں اچھا سا کوئی دینر یا لنچ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہتنین ریسپی ہے اس کے بعد ایک کپ کے قریب میں نے کوکنگ آئل لیا ہے آپ کوکنگ آئل کی مقدار کم یا زیادہ پھر اپنے گھر کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں ہنڈیا وغیرہ میں یوز ہوتا ہے اس حساب سے آپ رکھ لیں میں نے ایک کپ کے قریب لیا تھا اور اس کے بعد سب سے پہلے دو درمیانے سائز کے پیاس ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اور پیاس کو ہم نے لائٹس اپ براؤن کر لینا ہے وہ زیادہ ڈار براؤن نہیں کرنا بس پیاس کو لائٹس اپ براؤن ہم کر لیں گے پیاس کو لائٹس اپ براؤن کر لیں گے پیاس جو ہے وہ لائٹس اپ براؤن ہو چکے جب پیاس لائٹس اپ براؤن ہو چکے تو اس کو باہر نکال لیں تمام پیاس کو ہم باہر نکال لیں اب یہاں پہ اس ٹیچ پہ ہم نے اس کے اندر ایک دارچینی کا ٹکڑا ڈالنا ہے اور دو سے تین ادر لونگ ڈال دیں گے ایک دارچینی کا ٹکڑا اور دو سے تین لونگ ڈال کے اب ہم نے اس کو دو سے تین دو منٹ بس ہم اس کو دیں گے کہ اس کا ہلکا سا جو اس کا فلیور ہے نا وہ کوکنگ آئل کے اندر آج ہے اس کے لسن اوردر کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کی کرنے والی ہوں یہاں پہ بنائی ایک منٹ اس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر سبز سمچھائیں آئٹ کر دیں گے دو منٹ درمیانے سائز کے سبز سمچھائیں ڈال کی ہے اس طرح سے کٹ کر کے آپ ڈال دیں اس کے بعد مزید میں نے اس کے اندر تماتو پیوری آئٹ کی تھی تماتو پیوری بنانے بہت ہی آسان اور سمپل سے ہوتی ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ دو درمیانے سائز کے تماتو لینے ہیں ہم کو ہلکا سا بوائل کر لیں ہلکا سا بوائل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کو سیمپل ان کے چھلکہ ادار کے تو قدوکش کر لیں گریٹر کا استعمال کر کے وہ اس دیکھے سے بھی کر لیں تو دو در درمیانے سائز تماٹر کو اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کی پیوری ریڈی کر لی تھی اور وہ اس کے اندر آئیڈ کی ہے اب یہاں پہ کچھ مسالے اس کے اندر جائیں گے بہت در مسالے بلکل بھی نہیں چاہتے جس نمک اور لار میچ کا استعمال کریں گے اور ٹرسٹ می آپ کو کسی ریسٹورنٹ سے کم یہ سالہ نہیں لگنے والا نمک میں نے آدھا چائے کا چمچ ڈالا تھا کیونکہ کباب کے اندر بھی نمک موجود تھا تو نمک ہمارے گھر میں اتنا ہی کھایا جاتا ہے اس کی ہم نے بہت لمبا سا اس کا جو ہے وہ مسالہ تو بننا نہیں ہے بس مناسب سا مسالہ میں نے رکھنا ہے تو اس لیے بس نمک کے مقدار کافی ہے لار میچ پوڈر ایک چائے کا چمچ بس میں نے ڈالی تھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ تیز میچ کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کرنی ہے مسالے کی ہلکی سی بنائی مسالے کی ہلکی سی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم دہیں آئٹ کر دیں گے ایک کپ میں نے دہیں کا استعمال کیا اس کے اندر ایک کپ دہیں کا استعمال کریں گے دہیں ڈالنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اس کے اندر پانی بھی آئٹ کر دینا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی آئٹ کیا تھا ایک گلاس پانی آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس کے اندر کباب آئٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو پیاز براؤن کیے تھے نا وہ بھی تقریباً تین کھانے کے جمع چم پیاز آئٹ کریں گے سارے جو دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے براؤن کیے تھے نا وہ سارے پیاز اس کے اندر نہیں جانے والے اب یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے براؤن پیاز براؤن پیاز تقریباً تین کھانے کے جمع چمچ ہم ڈالیں گے سارے پیاز کا استعمال میں نے نہیں کیا تھا اس کے اندر اب یہاں پہ اس کے اندر ہم کباب آئٹ کر دیں گے کباب آئٹ کرنے کے بعد جیسے اس کی گریوی جو اس کا پانی ڈائیا ہو گیا تھا تو کباب فولی کھوڑ چکے تھے فائنلی میں نے اس کے اوپر صرف گرم مسالہ ڈالا تھا گرم مسالہ ڈال کے فائنلی ہمارے کشمیری کباب کی جو ریسپی وہ تیار ہو چکی ہے تو ٹرائے کیجئے گا ایک ایسی ریسپی ہے جس کو ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد آپ بار بار ٹرائے کرنے والے ہیں تو ٹرائے کریں اور پاکس میں شیئر کیجئے گا اللہ حافظ